مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کی چومی راتی عوض باللہی برشی توانی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جو دلوں کا مالک بھی ہے اور مکین بھی اپنے چاہنے والوں کا مددگار بھی ہے اور مہین بھی تمام مقلوقات کی سانسوں کی تعداد کے برابر درود و سلام ہو صاحب مقام قابا قوسین اور صاحب مقام محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر السلام علیکم ناظرین میں ہوں سہر آزام السلام علیکم اور میں ہوں جبیریا کمائی لفظ لہجہ زبان کچھ بھی نہیں لفظ لہجہ زبان کچھ بھی نہیں اور ان کے شایع نشان کچھ بھی نہیں ان کے شایع نشان کچھ بھی نہیں اور بات جب ان کے عشق کی آئے پھر یہ گھر خاندان کچھ بھی نہیں جی ناظرین پرگیام آپ دیکھ رہے ہیں مدہت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یقینا مختلف راؤنڈ سے گزرتے ہوئے آج ہمارا پرگیام ایک انتہائی اہم مرحلے میں داخل ہو گیا ہے جسے ہم سیمی فائنل کا نام دیتے ہیں یوں تو گزشتہ راؤنڈ بھی ناظرین بہت زیادہ اہم تھے اپنی جگہ بہت اہمیت کے حامل تھے لیکن آج مقابلہ اور زیادہ کڑا ہے جو گلتیاں پچھلی بار کچھ گلتیاں اگر تھوڑی بہت ججز کی جانب سے اگنور کی گئیں یا ان کو تھوڑا سا کچھ پلس پوائنٹس دیے گئے آج یقینا ایسا بالکل نہیں ہونے والا اور آج ہمارے ججز کتنی سختی سے اس مقابلے کو جج کرنے والے ہیں یہ تو ہمیں وہی بتائیں گے اس کے لیے میں بڑھنا ہوگا اپنے مہمان ججز کی جانب یقینا میری پہلی مہمان ججز آپ سبھی انہیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور میں بار بار یہ بات بتانا بہت ضروری سمجھتی ہوں کہ ان مقابلوں کی اہمیت تاکہ جو ہے وہ اس سے اجاگر ہو اور پتہ چلے کہ ان مقابلوں کا پھر نتیجہ آگے جا کے کتنا کہتے ہیں کہ سمر بار نکلتا ہے کیا ہمیں اس سے سمر ملتا ہے تو یقینا ان مقابلوں سے گزر کر خصوصا اے آر وائی کیو ٹی وی کے مقابلوں میں شامل ہوئی ون کیا اور پھر یہاں پر پہنچیں آپ سبینے بہت پسند کرتے ہیں ان کا نام مقاب یقینا کسی سے ڈھکا چھپا نہیں میرے ساتھ موجود ہے مطرمہ سیدہ سادیہ عزیر قازی اسلام علیکم جی میری دوسری مہمان جج اور یقینا یہ بھی انہی تمام مراحل سے گزر کر آج اپنا ایک نام اور مقام انہوں نے بنایا ہے اور یقینا ان کا نام بھی آج کسی تعرف کا موتاج دیں کبصورت آواز کبصورت انداز میرے ساتھ موجود ہے مطرمہ شمائلہ ناصر قان اسلام علیکم شمائلہ آپ کو بھی بہت خوش آمدیت کہتی ہوں اپنے ججز کو نبی میں کیسا خدا نے کمال رکھا ہے نبی میں کیسا خدا نے کمال رکھا ہے کہ ان کے حسن میں اپنا جمال رکھا ہے اور کسی بھی لمحہ نہ بھولے حضور امت کو کسی بھی لمحہ نہ بھولے حضور امت کو ہمارا آپ نے کتنا خیال رکھا ہے ہمارا آپ نے کتنا خیال رکھا ہے مدت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن فائیو سیمی فائنل کا راؤنڈ ون جس میں ہمارے ساتھ چار شریک مقابلہ موجود ہیں جس میں سے پہلی بہت چھوٹی سی ننی سی جن کا تعلق اپٹ آباد سے ہے اجوہ بطول دوسری ہمارے ساتھ حیدر آباد سے تعلق رکھتی ہیں جن کا نام ہے سادیا آلم اور تیسری ہمارے ساتھ بھی اپٹ آباد سے تعلق رکھتی ہیں جن کا نام ہے سبا پرویز اور چوتھی لاہور سے تشریف لے کر آئی ہیں جن کا نام ہے خیر و نسا سب اپنی اپنی باری میں اپنا کلام پیش کریں گے آج کا راؤنڈ زیادہ سخت جیسا ساہرباجی نے بھی کہا اس لیے ہے کیونکہ جس میں ہمارا سلیکشن راؤنڈ تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے اب سیمی فائنل ہے اور اس میں یقیناً ججز کی طرف کرتے ہوئے کہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے امید کرتے ہیں کہ غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی سب سے پہلے چھوٹی ننی سے مقابلہ سٹارٹ کرتے ہیں آئے اور اپنا کلام پیش کریں جی جو ناظرین ہمارے اس چھوٹی سی بچی کو سن چکے ہیں ان کو میں یاد لاتی چلوں بلکہ ان کو خود بہت اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا یہ بچی پڑتی ہے اور یقیناً چھوٹی ضرور ہے مگر کسی بھی بڑے بڑوں سے پڑھنے والوں سے جو ہے وہ الحمدللہ کم نہیں ہے آج ان کے پروفارمنس کیسے ہوتی ہے آج ہمارے ججز کو متاثر کر پاتے ہیں شروع سے مائک لے کر بٹھی ہیں کہ میری باری کب آئے گی بلکل اور یہی ایکسائیٹمنٹ ہے اللہ کرے کہ مقابلے میں ہمارے ہمارے تو سب کے ساتھ دعا ہو دیئے کہ کامیابی حاصل ہو بسم اللہ کیجئے رہی امر بر بر جو انی سے جان رہی امر بر جو انی سے جان وہ بسار جو اے نبی رہی کبھی عشق بن بن کے رواں ہوئی کبھی درد بن بن کے تبی رہی 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 امر بر بر جو انی سے جان تک تک رہی رہی کبھی رہی جو سہاں میرا حمد مصطفیٰ سرداشت زیست برس گیا جو سہاں میرا حمد مصطفیٰ نا خیرد کی بیسا مری رہی نا جنو کی تیش نالبی رہی نا خیرد کی بیسا مری رہی نا جنو کی تیش نالبی رہی عمر برور جو انی سے جا سبحان اللہ اچھا اس سے پہلے کہ میں جنگ اس کے جانب جاؤں اگر اجوا مجھے بتاؤں تمہیں کہا تھا کہ تین منٹ پڑھنا ہے دو منٹ پڑھنا ہے گھڑی آپ نے دیکھا کتن ایتمام سے باندھی ہوئی ہے اس نے یہ نہیں سوچا کہ سب سے پہلے میں جا رہی ہوں بچیاں گھبراتیں گے نہیں آپ پہلے جلی جائیں اور سب کو دیکھ رہے گے ججز کو بقاعدہ پڑھتے ہوئے ہر لفظ پیکم کے تاثرات کیا رسپانس ہے بچی بھی انتظار کر رہی ہے اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں ہمارے ناظرین بھی کہ بچی نے کیسا پڑھا اس کے بارے میں آپ بتائیے آپ مطمئن نہیں ماشاءاللہ بہت اچھا آج تھوڑی سی مجھے پہلے کی بنسبت کمی لگی ہے کچھ جگاؤں پر اور شاید جگاہیں اور ملکیاں زیادہ تھی انترے میں ایک دم سر اور سکیل چینج ہوا تھا پاکی جب پڑھ لیں گے انشاءاللہ آئے گے کم ارحالہ پھر ستے کریں گے بلکل سادیا کازمی ہمارے ساتھ ہیں اچھی ادائے گی تھی ان کی لیکن کمپیرٹیبلی جو پہلے ان کی لاس پرفارمنسی مطلب مجھے تھوڑا کم لگا کیونکہ اب سیمی فائنل ہے تو ڈیفینیٹلی امیدیں تو کہاں ہوں گی ہماری لیکن انہوں نے بہت اچھا ادا کیا اپنے حساب سے لیکن میں ان سے اور ایکسپیکٹ کر رہی تھی میری ایکسپیکٹیشنز اور زیادہ تھی ظاہر ہے کہ یہاں پر جو مقابلی کی شرائط کے مطابق جو ایج گروپ تھا ان کا تعلق وہی سے ہے بے شک چھوٹی ہیں لیکن بہترحال مقابلی کی شرائط پر مغرا کرتی ہیں اور یہاں پر آج کیونکہ سیمی فائنل ہے تو بلکل بھی ججز کے جانب سے کسی نرمی کی امید نہ رکھئے گا مجھے تو آج یہی اثار بتا رہے ہیں ہونا بھی یہی چاہیے جب ہی ہمارا فیصلہ انصاف اور مبنی ہوگا ناظرین اور شرکہ بھی ہمارے ساتھ ہیں ججز بھی ہمارے ساتھ ہیں مگر اس کے ساتھ بھی بریک بھی ہمارے ساتھ ہیں تو دیکھتے رہیے پرگرام مدت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن فائیو بسم اللہ الرحمن الرحیم پرگرام مدت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید اور ایک ہماری مقابلے کے شریک پڑھ کے جا چکی ہیں ان کے کامنٹس بھی آپ نے سنے مقابلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اب ہمارے ساتھ دوسری شریک کے مقابلہ جو کہ ہیجراباہ سے تشریف آئی ہیں سادی عالم اپنا کلام پیش کریں گی اور دیکھتے ہیں کہ کتنی صلاحیہ تو دکھاتی ہیں وہ اپنی اور دوسر کو کتنا متاثر کر رہے ہیں جیسے پچھلی پرفارمنس ان کے رہی اس سے بہت زیادہ تیاری کر کر آئے گی انشاءاللہ بسم اللہ موسیقی دے دے مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تامنہ دے دے قطرہ مانگے جو کوئی میں اسے زیادہ لائق لائق تو نہیں ہوں لیکن موسیقی موسیقی لائق تو نہیں ہوں لیکن موسیقی 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 گم بد خزر دے ماشاءاللہ کیا بات ہے جناب بہت ہی خوب پڑھا ایک عام سامی کی حصے سے مجھے تو ان کے کلام نے کہتے ہیں کہ وہاں پہنچا دیا کہ جہاں کی تمنا سب کرتے ہیں جہاں حاضری کی تمنا سب کرتے ہیں ججز سے جانیں گے حیدر آباد سے آئی ہوئی ہماری مہمان سانا خوان سادیہ کازمی کیا کہیں گے ماشاءاللہ انہوں نے جتنی نرمی سے سٹارٹ لیا اتنی ہی نرمی سے اس کو اختتام بھی کیا ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں دعائیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ جی جناب شمائلہ جب آغاز ہوا کلام کا سہر تو مجھے وہاں تھوڑا سا کمزور لگا انترہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہمسائے گیے گمبد خزرہ اگر یہ مچکو پہ سانس لے لیتی تو شاید یہ اضافت کی غلطی نہ ہوتی اکثر جب کوئی ناتوں بچے انتقاب کرتے ہیں اس کلام کو تو یہاں اکثر غلطی ہو جائے گی ہے جی جناب بہت شکریہ آپ نے اپنے پیش کی شریک مقابلہ جو کیپٹر با سے تشریف لائی ہیں سبا پرویز وہ اپنا کلام پیش کریں گی سبا پرویز یہاں آج ہے یہ اور ناظرین آپ جانتے ہیں کہ سبا پرویز نے جو پچھلی بار اپنا کلام پیش کیا تھا ماشاءاللہ انہوں نے خوبصورتی سے اور اتنی مہارت کے ساتھ انہوں نے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی تھی کہ جتنے بھی یہاں لوگ موجود تھے وہ سب جھوم جھوم گئے تھے اور امید کرتے ہیں کہ آج ان کی تیاری اس سے بھی کہیں زیادہ اچھی ہوگی مقابلہ سخت نہیں بہت سخت ہے بسم اللہ کیجئے جب سے تصویر مدینے کی میرے نین میں ہے مطمئن ہے دل بے تاب مطمئن ہے دل بے تاب بڑے چین میں ہے میرے سرکار کی کیا شان ہے اللہ اللہ میرے سرکار کی کیا شان ہے اللہ اللہ رپعت عرش بھی سمٹی ہوئی مطمئن ہے مطمئن ہے دل بے تاب بڑے چین میں ہے مطمئن ہے ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ کیا بات ہے اور میں بہت اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ کر سکتا ہوں کہ آج ججز کی پریشانی کا لیویل کہاں تک پہنچ گیا ہوگا جی سادیا سیمی فائنل کے مطابق آپ کو ان کی تیاری لگی کیا کہیں گے نہیں ماشا اللہ بھرپور تیاری کے ساتھ سبا آئی ہوئی ہے جو کہ جیسا کہ آپ تمام بھی دیکھ رہے ہیں ماشا اللہ اچھی ادائیگی تھی ان کی لگ رہا ہے کہ سیمی فائنل ہے آج تو باقی ریزلز بتائیں گے نہیں آج بغر بتائے ہی لگ رہا ہے کہ سیمی فائنل ہے ویسے تو بتا دیا گئے لیکن اگر کسی کو نہ بھی معلوم ہو تو اتنا ٹف مقابلہ ہے کہ سیمی فائنل میں ماشا اللہ اتنے اچھے پڑھنے والے بچے موجود ہیں کسی کو پریشانی ہونا ہوں ہم دونوں کو بہت ہوئی ہے یہی میں نے کہا کہ ججز بہت پریشانی ہے ماشا اللہ بہت اچھا پڑھا ہے سبا نے کچھ جگہوں پر لگا کمزوری لیکن اوورال بہت اچھا رہا ہے ٹھیک ہے جی ماشا اللہ اوورال بہت اچھا رہا جی جناب سبا پرویش اب ہماری چوتھی شریک مقابلہ جو لاہور سے آئی ہیں خیر و نسا وہ اپنا کلام پیش کریں گی جی جناب لاہور سے آئی ہیں خیر و نسا اور مجھے یاد ہے کہ میرے ناظرین کو بھی یاد ہے کہ ماشا اللہ انہوں نے پچھلی پرپارمنس دی تھی جو پچھلا کلام پیش کیا تھا بہت خوبصورت آواز میں بہت خوبصورت انداز میں بہت اتمنان کے ساتھ بڑھا تھا آج بھی آپ سے اور زیادہ امیدیں ہماری بھی ہمارے جی جس کی بھی بسم اللہ بسم اللہ سیبر کہوں کہ مالک مولا کہوں کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ کہوں مالک مولا کہوں تجھے مالک 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 کہیں مالک تجھے تجھے اللہ تیرے جس جس میں منور کی تابع ہے اللہ تیرے جس جس میں منور کی تابع ہیں اے 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 جان جاں میں جان تجلا کہوں تجھے اے جان 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 تجلا کہوں تجھے مالک مالک محد آج مل مالک 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 مل جان مالک اور بہت اچھا تھا ماشاءاللہ ابھی ہم سادھیا اور ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جب شروع کیا ہے تو کیسے بڑا مشکل ہو جائے گا بلکل یہ نہیں آغاز سے ہی ہمارے ججز بھی جو ہے ناظرین پریشانی کا شکاہ ہو گئی اچھا اور میں تھوڑی سی کنفیوز یہ بھی تھی میں نے کہا یہ ان کی آواز میں تھوڑا بیس ہے میں شمائلہ سے یہ ڈسکس کر رہی تھی ان کی ایکچوال آواز یہ ہی ہے تو شمائلہ نے کہا نہیں نہیں یہ ایکچوال آواز یہ ہی ہے یہ بنا کر نہیں ادا کرتے ٹھیک ہے جناب بلکل جناب ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جو مقابلے کی شرکتیں وہ سب یہاں پر آ چکے ہیں اور سب ہی اپنا کلام پیچ کر چکے ہیں اور ان کے بارے میں ہم ججز سے بھی کمنٹس لے چکے ہیں ساتھ کمنٹس کے ساتھ ساتھ ہم یقینا یہ بھی جان چکے ہیں کہ اصلاح کے لیے کیا کیا جو پوائنٹس تھے وہ بھی ہم نے جانے شمائلہ اور سادیا جیسے کہ آپ نے بھی بات کی کہ آپ نے یہ غور کیا کہ یہ ان کی اپنی آواز ہے یا نہیں تو کیوں نہ ہم اپنی جو مہمان سانا خواہ ہیں اگر آپ مائک ان تک پہنچا دیں یہ بتائیے کہ ہمارے ججز کو ایسا لگا کہ آپ کی یہ اپنی آواز نہیں تھی آپ نے کسی کو کاپی کیا یا آپ نے اس آواز کو بنانے کی کوشش کی یہ میرے بڑی آپی ہیں میرے بڑی آپی ہیں وہ بھی پڑتی ہیں میں نے ان کی کاپی کر کے آپ نے یہ آواز کوپی کی یا میں نے ان کا انداز کوپی کی آواز میری اپنی آواز دیکھیں بات بھی کر رہی ہیں تو میرے خیال ان کی آواز بہت ہے خرج بہت ہے ٹھیک ہے تو اگر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آواز کو بنا لیتا ہے تو آگے جا کے کیا اس کے پڑھنے میں کچھ ایسا فرق آتا ہے اپنی آواز میں پڑھنا چاہیے یا اگر اس کو اس آواز میں تھوڑا وہ کنوینٹ ہے تو لے لینی چاہیے آپ کی آواز میں پڑھنے تو وہ زیادہ بہت ہے تو آپ کی آواز باریک ہو جائے گی پھر آپ کو بیلنس کرنا آنا چاہیے یا تو ایسا ہو ورنہ اگر اپنی آواز میں آپ پڑھنے تو وہ زیادہ بہت ہے پھر ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کی تابجھو تو وہاں رہے گی کہ میں نے جو آواز جس سے شروع کیا تھا آواز میں ہوئی رہے بہت ہے اور اپنے ہی انداز کو کرنا چاہیے کسی اور کے انداز کو کبھی نہیں کرنا چاہیے آواز کی انسٹرکشن کو فالو کریں استاد کی ایک اچھی ٹیپ آپ نے بھی دے دی ہے ٹیپ ہمیں ملی کہ استاد کی ہدایات کو فالو کیا جائے جو آپ کا ٹیچر ہے جو آپ کو بتا رہا ہے جو آپ کا بڑا ہے جو آپ کا سرپرست ہے اس کی ہدایات کو فالو کریں اس کی آواز کو فالو نہیں کریں اچھا ایک چھوٹی سی بچی جو ماشاءاللہ سب کی توجہ کو مرکز رہی اور کیونکہ ظاہر ہے چھوٹے بچے تو ویسی بھی کہتے ہیں وہ خوبصورت بچے ہوتے ہیں ماشاءاللہ توجہ اپنی جانب دے ہی لیتے ہیں اور چھوٹے بچے جب چھوٹی سی آواز میں خوبصورت آواز میں یقیناً جب ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتے ہیں تو پھر کیا ہی ان کے معصومیت جو کہتے ہیں کہ وہ اس پر چار چاند لگ جائے کرتے ہیں یہ بتاؤ تم نے جو تیاری کی تھی مارے ججز نے کہا کہ تم اندرے میں جا کر تھوڑا سا سنبھال نہیں سکی تو تمہیں خود بھی ایسا لگا؟ ایسا لگا تھا؟ ہر بات کا جواب صرف ہے کہ سمائل ہے بس یا گردہ نلکی ہے ٹھیک ہے یہ مگر دیکھیں یہ ہاں اور یہ نہ یہی تو ضرم مشکل ہوتا ہے جواب دینا ورنہ لوگ تو بڑے گول مل جواب دیا کرتے ہیں بڑے گمہ پیرا کے جواب دیا کرتے ہیں یہ بڑی حمد کی بات ہوتی ہے ہاں کہنا یا نہ کہنا اور ماشاءاللہ بچی میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے ٹھیک ہے ساتھ ہی جو دوسری سانہ خواہ موجود ہیں ہماری نونی پی ماشاءاللہ سادیہ عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں مجھے ایسا لگا کہ ماشاءاللہ پچھلی پرفارمنس بھی ان کی بہت اچھی تھی اور آج ان کی تیاری مجھے اس سے زیادہ اچھی لگی کیا ایسی ہی بات ہے؟ اب یہ تو آپ کو بتا میں نے تو شاید ویسے ہی پڑھنے کی کوشش کی تھی لیکن کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ انسان نات پڑھتا ہے تو کبھی کون سا انداز آ جاتا ہے کبھی دل کو زیادہ لگتی ہے کبھی دل کو گم لگتی ہے یعنی کیفیت کی بات ہوتی ہے میرے خیال سے پہلی بھی آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ تصور کرتی ہیں وہاں کا اور پھر آپ پڑھنا شروع کر دیتی ہیں ماشاءاللہ یقیناً ہر نات پڑھا سننے والے پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے شاید لیکن یہ تو مقابلہ ہے تو ججز تو سب کو ایک ہی طرح سنیں گے ہم مدینہ کے تصور میں کھو جاتے ہیں سننے والے بلکل ظاہر ہے اور مدینہ کے تصور سے ہی وہ طاقت بھی عطا ہو جاتی ہے اور وہ فن بھی عطا ہو جاتا ہے کہ یقیناً پڑھنے میں جو ہے وہ تاثر آ جائے کرتا ہے پڑھنے میں اثر آ جائے کرتا ہے جی ساتھ ہی ہماری ایک اور ساناقہ موجود ہیں اور ان کے کمنٹس ہم مقتصد سے لے لیں گے بیٹا آپ اپنی پرفارمنس سے مطمئن ہو جلدی سے مجھے بتاؤ جی انترے میں تھوڑی سی لگی ہے مجھے کمزوری انترے میں تھوڑی سی کمزوری لگی ہے پڑھنے والی کی خود ججمی نہایت احمیت کی حامل اب ہمارے ججز کیا کہتے ہیں سیمی فائنل کا آج کے سیمی فائنل کا فائنل کیا ہوگا پرگرام کے اختتام پر ہی ہمیں پتا چلے گا مگر فیلہ حال ہمیں جانا ہوگا دیکھ جانے تو دیکھتے رہیے پرگرام مدد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیزن پائیف بسم اللہ الرحمن الرحیم پرگرام دیکھ رہی ہیں مدد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آج ہمارے پرگرام کا سیمی فائنل تھا اور یہ واقعی آج کا جو مقابلہ رہا وہ سیمی فائنل کی تعریف پر پورا پورا اترتا ہے بہت سخت مقابلہ بہت کچھن مقابلہ اور جو ہمارے پڑھنے والے ہیں وہ بھی پریشان ہیں ججز بھی پریشان ہیں ہمارے ناظرین بھی پریشان ہیں کیونکہ ماشاء اللہ سب نے اپنا بھرپور یہاں پر پرفارمنس پیش کی اور بھرپور انداز سے پڑھا بھرپور تیاری کے ساتھ آئے پاکستان کے مختلف شہروں سے آئے ہوئے ساناکوان آج ہمارے سیمی فائنل میں موجود ہیں اگر کوئی آگے نہیں بھی جاتا یقیناً کچھ کوئی دو ہمارے شرکہ تو ایسے ہیں جو آگے نہیں پہنچ پائیں گے آج کے مقابلے سے دو وینر ہمیں نکالنے ہیں لیکن ساہر باجی یہاں تک پروسس بھی پہنچنا پہلے آرڈیشن پھر سیلیکشن راؤن پھر سیمی فائنل ماشاء اللہ یہ بھی بڑی بات ہے ظاہر ہے یہ بھی بہت بڑی بات ہے آرڈیشن پھر اس کے بعد راؤن میں شامل جانتا اس کے بعد سیمی فائنل میں آنا پھر اس سے بھی پہلی کی تیاریوں پر یقیناً یہ پڑتے ہی رہتے ہیں تو اگر کوئی ہار بھی جاتا ہے کہتے ہیں کہ ہار جو ہے وہ جیت کی پہلی سیڑی ہوتی ہے آپ دیکھیں بڑا عجیب سا یہ ایک سبق ہمیں ملتا ہے کہ جو ہارتا ہے تو وہ ہی جیت کی پہلی سیڑی پر قدم رکھتا ہے اس کے وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے غلطیوں کو پھر وہ کور کرنا سیکھتا ہے اپنے غلطیوں کی اصلاح کرنی کی کوشش کرتا ہے کچھ لوگ غلطی کی اصلاح کر لیتے اور میں نے ہم نے بھی بہت جگہ دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ پھر اس کو نیگٹیو میں بھی بہت لے جاتے ہیں تو بس پوزیٹیو رہیں اور اسی میں کرتے رہیں تو جیسا آپ نے کہا کہ ہار تو پھر سیڑی ہے پہلی گریں گے تو تبھی تو سملیں گے جناب جب ہم گریں گے تبھی تو ہمیں سملنا آئے گا اور یہ بات بلکل ٹھیک کہی گئی کہ نیگٹیوٹی میں لے لیتے ہیں اور وہ ججز کا بائیکار کر دیتے ہیں جناب ایسے ہی ہے تم لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہو پہلے اقرار میں گردن ہیل گئی تھی تو جی جناب بڑھیں اگر اپنے ججز کی جانب اور کیا ریزلٹ ہے کیا نتیجہ رہا اگر جیویریا آپ میری ہیلپ کر دیں اور ججز سے ججز کی جانب ہم بڑھ دے کہ ججز بہت زیادہ پریشان ہیں اور ابھی تک شاید بہت زیادہ سن بھی نہیں رہے مطلب اتنا اچھا آپ یہ دیکھیں کہ اتنا گفتگو میں محب ہے اور ڈسکشن میں محب ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہتے رہیں ابھی تائم بہت کام ہے ہمارے پاس جی جناب ہمارے پاس تائم بہت کام ہے مقابلہ بہت تف تھا نمبرز میں کوئی اتنی خاص بڑھائی اور وہ نہیں ہے بہت زیادہ فرق نہیں ہے نہیں ہے کچھ جگہوں پہ بچیوں نے جنہوں نے کی ہیں غلطی ہیں ایک نمبر سے وہ آگے پیچھے ہیں جن کے اوورال جس میں کوئی غلطی نہیں تھی لیکن آپ پہلے سے ہی بتا دیں گے ماشاءاللہ سب نے ورنا وہ پھر انہیں لگتا ہے ہم پیچھے ہوگئے ابھی تنی دیر سے یہی تو ڈسکشن کر رہے ہیں کہ بہت کنفیوزن تھی آج بہت زیادہ بہت زیادہ مطلب سیمی فائنل ہے تو اگر کوئی پیچھے رہ گیا ویسے تو کوئی پیچھے نہیں رہا یقیناً آپ تمام کا مقام آلہ ہے اور لیکن بس یہی ہے کہ سیمی فائنل میں غلطیوں کی گنجائش نہیں ہوتی تو اگر ذرا سی بھی پوائنٹ ون پرسنٹ بھی غلطی ہوتی ہے تو اس کو بھی غلطی کاؤن کیا جاتا ہے ویسے تو غلطی کی گنجائش کبھی رکھنی بھی نہیں چاہیے لیکن ظاہر سی باتیں کہ پرفیکشن کبھی بھی کسی کام میں نہیں ہوتی ہے اپنی جانب سے جب ہم ہنڈیٹ پرسنٹ کرتے ہیں تب کہیں جا کے وہ نائنٹی نائن پرسنٹ ہوتا ہے اور بات یہ ہے کہ آج کا مقابلہ جس طرح رہا یقینا ہمارے ناظرین نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا بہت ٹف مقابلہ سب کو انتظار ہوگا کہ ریزلٹ کیا ہے ریزلٹ کیسا رہا ریزلٹ تو آ گیا ہے ماشاءاللہ سے ہمارے جیسا آپ نے کہا کہ مختلف ہمارے شہروں سے آئے ہیں تو دو شہر آگے جا رہے ہیں بلکل جناب یوں تو ہمیں اپنے پاکستان کے تمامی شہروں سے پیار ہے اس کے چپے چپے سے پیار ہے اس کے رہنے والوں سے پیار ہے اور یوں ہی اسی بہانی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مختلف شہروں کی گلدستے یہاں پر جمع ہوتے رہتے ہیں ہر سال جو مقابلہ منقب کیا جاتا ہے مدد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پورے پاکستان سے یہاں پر ٹیلنٹ آتا ہے نئے پڑھنے والے آتے ہیں نئے ساناکوں آتے ہیں جن کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے پچھلے سالوں سے آپ کی مقابلہ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں آج سیزن پائیف کا سیمی فائنل نہایتی کچھن مقابلہ رہا میں اب بتا ہی دوں ریزلٹ میرا خیال ہے آپ جانتے ہیں کہ آج کے مقابلے سے ہمیں دو وینرز کو نکالنا ہے اور کوئی دو ناتخویں ایسے ہیں جنہیں آج یہاں سے یہ پلیٹ فارم چھوڑ کے جانا ہوگا لیکن صرف آج کی بات ہے یہ صرف آج کے اس مقابلے کے لیے ہے آپ کا سفر یقیناً ختم ہونے والا نہیں ہے تو جی بلکل ہمیں دو ہی وینر کو آناؤنس کرنا ہے بلکل ریزلٹ بھی میرے پاس آ چکا ہے بہت ہی ناظرین میرے پاس کیونکہ ریزلٹ ہے تو مجھے معلوم ہے کہ بہت ہی کم نمبر کم نمبر کا یہاں پر فرق ہے تو سب سے زیادہ کم نمبر جن کے رہے دبکہ یہ امید نہیں تھی آج وہ امید پہ پورا نہیں اتر پہ ہے آج امید پہ پورا نہیں اتر پہ ہے وہ ہے اجوہ بطول اجوہ کے نمبر کچھ کم رہے ٹھیک ہے جناب اور اس کے بعد ان سے کچھ سادہ نمبر جن کے ہیں وہ ہیں سادیا عالم جنہوں نے پڑھاتا قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے دے اور پھر میرا خیال ہے کہ یہ تو بہت دی کلیر آپ سب ہی سمجھ گئے ہیں کہ آج کے مقابلے کی جو دو وینر ہیں وہ ہیں سبا پرویس اور خیر النساء اگر آپ یہاں آجائیے سبا پرویس اور خیر النساء آئیے سبا جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ بہت ہی سخت مقابلہ رہا اور ماشاءاللہ کہتے ہیں نا کہ جو محنت کرتا ہے آجو بیٹا جو محنت کرتا ہے وہ ہی آگے بڑھتا ہے محنت سادیا کی بھی بہت کی جیسا آپ نے کہا سبھی ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں کوئی ایک آدھ نمبر سے شاید یہ ناظرین ایک ایک نمبر کا فرق ہے جس سے یہ دونوں رہ گئی ہیں اور میں اس بچی کی جو جو وینر ہیں ماشاءاللہ ان کو تو ہم نے مبارک بات دی ہے اور یہ وینر ہمارے یقیناً اپنی جگہ ہے وہ چھوٹی کی اب تک اسمائل تھی اب آنسو آرے ہیں چھوٹی کی اسمائل جو ہے وہ بیٹا تمہیں بھی مبارکو یہاں تک پہنچنا اور تمہیں بھی یہاں تک پہنچنا بہت مبارکو بیٹا کیا ہوا؟ ادھر آو اب تک موسکرا رہی تھی اب ان کے آنسو آرے ہیں میرے دیکھیں تم میری جگہ پر کھڑے ہو یہاں آجو آجو شاباش ابھی تو بہت آگے جانا ہے ابھی تو ان کا سفر کا آغاز ہے ابھی انہیں بہت آگے جانا ہے تو آپ یہ سوچیں ابھی آگے ماشاءاللہ جب جائیں گی تو کیا عالم ہوگا ابھی تو بہت منازل تیہ کرنی ہے انشاءاللہ تمہارا فیوچر بہت برائٹ ہے انشاءاللہ بہت پیاری بچی بہت پیاری پڑھنے والی اور یقیناً ایسے ٹیلنٹ کی ہمیں تلاش رہتی ہے اور آپ جو بچیاں ہیں آپ کو بھی بمبارک بات پیش کرتے ہیں یقیناً امید ہے کہ فائنل میں آپ پہنچ رہے ہیں مگر اب بھی اس کو بہت آپ کو لائٹ نہیں لینا ہے کہ ہم تو جیت ہی جاتے ہیں ہم تو مقابلہ اور کتھر نہیں ہے ہم تو راؤنڈ میں بھی جیت گئے تھے ہم تو سیمی فائنل میں بھی جیت گئے تو فائنل جیتنا ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے جو کل آرہی ہے وہ آج سے زیادہ بہتر تیاری کر کے آئیں گے ایک بات میں یہاں کہنا چاہوں گی اگر وقت ہو تو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کانفیڈنٹلی پیش کریں لیکن اگر آپ کانفیڈنٹ ہو جائیں گے تو یہ آپ کے لئے اچھا نہیں ہے ٹپ ہو گئی یہ بھی ٹپ ہو گئی یہ بھی تبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا مقابلوں میں آپ نے کہا بس جیت گئے ٹھیک ہے کیا تیاری کرنی بس ٹھیک ہے وہی والا کلام پڑھ دیں گے جس کو پسی بار بھیتے تھے ٹپ ہی ایسا ہوا کیا کہوں ہوتا تھا بلکل ہوتا تھا سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ ہارتے بھی تھے جیتے بھی تھے لیکن ہار کے پھر یہ ہوتا تھا کہ نہیں اب ہمیں اور زیادہ میند کر کے جانا ہے آگے بڑھنے کے لئے ماشاء اللہ اس کا ریزنٹ ہی ہے جو آپ جج بن کے ہمارے درمان باکھیں میں اپنی انسانہ خواستے بھی ترخواست کروں گی کہ آپ بھی یہاں پر آجے گی یہاں پر کیونکہ ناظرین یہ بچی ہیں ہمارے ساتھ رہی ہیں ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت انہوں نے پڑھا ہمارے ججز بھی ان کی پرفارمنس سے بہت مطمئن رہے بہت خوش رہے لیکن ظاہر ہے کہ مقابلے کی شرائط کے مطابق ہمیں کسی دو کو ہی آج کی مقابلے کا بندر قرار دینا تھا وہ دو کے آپ نام جانی چکے ہیں مبارک بات کے ساتھ پروگرام کو اقتطام کی جانب لے کے جا رہی ہوں آپ سب سے انشاءاللہ کل ضرور ملاقات ہوگی کل ہمارا ایک اور سیمی فائنل ہے پھر اسی طرح سے سیمی فائنل کے بعد ہمارے یقین فائنل کے مرحلے تک ہم پہنچیں گے بہت سی دعائیں تمام سنوکانوں کے ساتھ تو دیکھتے رہیے یوں ہی پروگرام مدت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ